بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام پاکستان کی تاریخ کے اندر سنوار کا دن یعنی کہ ستائیس دسمبر دو ہزار اکیس آنے والے سالوں میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کی سربراہی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کی اور البتہ بہت سی سرگوشیاں سیاسی عدم استحکام اور ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کے ایک صفحہ پھٹ چکا ہے لیکن ایک ایسی بیٹھک جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی لفٹن جنرل ندیم انجم اور چیرمن جوائنٹ سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف ائر چیف نیوی چیف اور اہم ترین وزراء بیٹھے اور پاکستان کی تاریخ کی جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی ہے قومی سلامتی کی ایک پولیسی جو ہے وہ اس کا اپروول دے دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن این اسی وقت آئی ایس آئی کا ایک بڑا کھڑاک اور پاکستان کے اداروں پر پاکستان کی افواج پر اور ہمارے جوانوں پر ہمارے شیر جوانوں پر حملہ آور ہونے والے اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے والے دشمن جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر کچلا گیا ہے انہیں ان کی بلوں میں جہاں پر وہ گھسے ہوئے تھے اور کس طرح سے ان کے خلاف کا روائی ہوئی ہے اور اب تک کی ریسنٹ ٹائمز کی ایک بہت بڑی کا روائی ہے ایک بہت بڑا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے جس میں دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر ہل کر رہ گئے ہیں پورے کے پورے دشمن کے بچھائے ہوئے پاکستان مخالف نیٹ ورکس بہت امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ان کا آنے والے وقت پر اب کیا اثر ہوگا اور جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کے آنے کے بعد ایک بڑی کا روائی جو کہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس یہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ تین سے چار مہینے کے اندر بیک ٹو بیک دہشتگردی کا کوئی منصوبہ ہونے والا ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر آپریشنز کیے جاتے ہیں دہشتگردوں کو پکڑا جاتا ہے ریسنٹ جب اوائی سی کا میٹ چل رہا تھا تو مردان میں دو لوگوں کو پکڑا گیا پھر خفیہ اطلاع پر پنجاب کے اندر بیالیس آپریشنز کیے گئے ایک دن میں پنجاب کے کونے کونے میں پنتالیس مشتبہ افراد پکڑے نو دہشتگرد ادر سے پکڑے گئے اور یہ سب کچھ پاکستان میں تخریب کاری کرنا چاہتے تھے اس سب کے دوران دشمن جو ہے وہ کسی بھی قسم کی دہشتگردانہ کا روائی کے اندر کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں بالخصوص مارخور پاکستان کا فخر آئی ایس آئی کی جانب سے ہر وقت اس طرح کے آپریشنز کیے جا رہے ہوتے ہیں اور جتنے پبلک کیے جاتے ہیں میں یہ ہمیشہ بات ریپیٹ کرتا ہوں جب ہماری ذرائع سے بھی بات ہوتی ہے یقین مانے انٹیلیجنس ذرائع سے جب بات ہوتی ہے تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ جو آپریشنز پبلک کیے جاتے ہیں یہ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے پاکستان کے تحفظ پاکستان کی سلامتی کے لیے لا تعداد آپریشنز ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ بات بڑے دعوی سے کرتا ہوں کہ جس ٹائم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم بھی کوئی گمنام ہیرو کسی آپریشن میں مشغول ہوگا اور جس ٹائم آپ سن رہے ہوں گے کسی بھی ٹائم پر بے شک کسی بھی ٹائم پر وہ اس وقت بھی جاگ رہے ہوں گے اور اسی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس کے امن کو قائم رکھنا جو ہے جو کہ بڑا مشکل کام تھا اسے بھی پاکستان نے اچیو کیا اپنی فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے لیکن اس سب کے اندر بزدل دشمن باز نہیں آیا اور تین چار مہینے کے اندر بیک ٹو بیک پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بلخصوص کیونکہ ملک کے اندر تو ان کے اندر اتنی احمد نہیں اب بچ گئی تو اس سارے کے سارے معاملے میں بلخصوص انہوں نے یا تو افغانستان والی سائیڈ سے کروس مورڈر فائر کا تبادلہ کیا یا ایران والی سائیڈ سے دائشت گردوں نے آ کر پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنایا اور ریسنٹ بھی ابھی ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس سب کے اندر اب آپ کو پتا ہے ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے آنے والے وقت کے اندر بہت سے کنسرنز بھی ہیں ان کی بہت سے لوکل لیول کے کمانڈرز جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتراضات ہیں ہمیں بھی بہت سے ریزرویشنز ہیں بطور ایک ابزرور کے طور پر جس نے افغان صورتحال ہمارے ریگولر ویرز کو پتا ہے کہ ہم نے دن رات جا کر کوریج کی تھی ایک ایک صوبہ ایک ایک تحصیل ایک ایک انچ کے فتح ہونے کی جو کانی ہے وہ ہم نے وہاں پر اپنے ذرائع سے کریڈبل طریقے سے سامنے رکھی عوام کے اور سب سے پہلے رکھی تو اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی یہ بڑا کنسرن ہے اس سب کے اندر ظاہری بات ہے ہمارے پاس انڈیا کا تھرٹ بھی موجود ہے لو سی کے اوپر اور اب تو پنجاب کے بارڈر پر بھی انڈیا تھرٹ لے آیا ہے تو یہ سارے کا سارے چیلنجز امریکہ کا چیلنج چائنہ امریکہ الائنمنٹ کیا کرنی ہے نیو ورلڈ آرڈر جو بن رہا ہے وہ اب کس طرف کو جائے گا تو پاکستان کی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منظوری دے دی گئی ہے اور اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نیسی جو ہے اس کا انتہائی اہم ترین اجلاس ہوا اجلاس میں پہلی قومی سلامتی پالیسی جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی پالیسی پالیسی ناظرین اکرام پلان سے مختلف ہوتی ہے پلان ہوتا ہے کہ جو ایکزیکیوٹ ہوتا ہے پالیسی آئندہ آنے والے پلانز کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے ان کی راہ بھی ہم بار کرتی ہے اور آئندہ آنے والے تمام تر پلانز جو ہیں وہ اس پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس لیے پالیسی بڑی کمپریہنسیب ہونے جا رہی ہے اجلاس میں اسکری حکام اور مزرع شریک ہوئے جن میں شیخ رشید، فواد چودری، شیری مزاری، شاہ محمد قریشی اسد عمر اور مشیر قومی سلامتی موید یوسف جو ہیں وہ شامل تھے اجلاس میں پہلی قومی سلامتی پالیسی منظوری کے لیے پیش کی گئی جسے باقاعدہ طور پر یونینمسلی سب نے اتفاق کر کے کمیٹی نے منظور کیا اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ افغانستان اور بارڈرز کی صورتحال پر بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کو انتہائی اہم بریفنگ دی گئی اچھا ایک جانب یہ ہوا ہے اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور یہ جو پالیسی ہے اس کے نکات ابھی تک سامنے نہیں آئے اور میں کوئی منگھڑت بات ادھر بنا کے آپ کو بتا دوں اور بہت سی اجسے ایسی انڈرسٹینڈیبل باتیں ہوں گی جو کہ 100% میں شور ہوں کہ وہ سچ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ بڑا حساس ہے یہ کابینہ کو پیش ہوگا کل یا پرسوں ایک دو دن کے اندر اور کابینہ اس کی منظوری دے گی جو کہ پراپر پروسیجر ہے اس کے مندرجات سامنے آئیں گے جیسے جیسے ہم اپنے ذرائع سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور اسے ہم کنفرم کریں گے اور when it would be the right time معلوم ہونا الگ بات ہے اسے آگے پہنچانا صحیح وقت پر کیونکہ ظاہری بات ہے ملک جو ہے وہ سب سے پہلے آئے انفرمیشن کا فلو بھی ملکی مفاد کے ایک اس سے بالکل چھنی سے ہو کر نیچے جاتا ہے اور پھر وہی انفرمیشن دینی ہوتی ہے آپ نے اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے سب کچھ کرنا ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ آج سے تین دن پہلے پاکستان آرمی کے دو جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور بلوچستان کے اندر ان کے اوپر باقاعدہ طور پر چیک پوسٹ جو تھی کیچ کے اندر بلوچستان کی وہاں پر حملہ ہوا اور اس کے اندر نائک مذر عباس جو کہ ظلہ خوشاب کے رعائشی تھے اور سپاہی عبدالفاتی جو کہ خوزدار کے رعائشی تھے وہ اپنی چیک پوسٹ کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت انہوں نے نوش کیا اور وہ شہید ہوئے اس سارے کے سارے معاملے کے اندر میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ چند گھنٹے یہ اٹھالیس یا بہتر گھنٹے میکسیمم لگیں گے اور دشمن کی انشاءاللہ اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی اور دشمن کو ایک ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ باقعدہ طور پر ہل کر رہے جائے گا اور اس سب کے اندر اب یہ خبر سامنے آ چکی ہے اور اس مرتبہ کوئی اریسٹ ٹورسٹ نہیں ہوا اس مرتبہ سیدھا انہیں واصل جہنم کیا گیا ہے اور انہوں نے آگے سے لڑنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انجام ان کا مرنا ہی ہوا کیونکہ لڑنے کے بعد اب ان کی اگلی راہ مرنا ہے اور جو پاکستان کے امن کا دشمن ہے جو دہشتگرد ہے جو اداروں پر سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تربت بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں سات ملزمان سات دہشتگرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں واصل جہنم کر دیے گئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے تربت کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر یعنی کہ انٹیلیجس کی جو انفرمیشن ہوتی ہے اس پر یہ آئی بیو تھا انٹیلیجس بیسٹ آپریشن تھا اور اس پر آپریشن کیا تو ان سب سارے معاملات کے اندر جو نامعلوم افراد وہاں پر تھے جو وہاں پر دہشتگرد تھے انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے اوپر باقاعدہ طور پر فائرنگ کر دی اور پھر ظاہری بات ہے پھر جوابی فائرنگ کی گئی پھر یہاں سے جواب دیا گیا اور اس کے اندر جو خفیہ اطلاع ہوتی ہے اس میں موسٹلی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے انٹیلیجس ادارے آن بورڈ ہوتے ہیں اور بالخصوص بلوچستان کے اندر اور جنرل ندیم انجم کی سپیشالٹی یہ ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایف سی بلوچستان کی کمانڈ کر چکے ہیں اور بہترین چیز انہوں نے جو کی تھی ان کے دور کے اندر جو ہی تھی جب یہ ان کی تعیوناتی ہوئی اس وقت میں نے ریپیٹ کی تھی یہ بات کہ ناظرین اکرام وہ انہیں پتا ہے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ رزمِ حق و باطل ہو تو فعلاد ہے مومن ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرب تو جو اپنے ہیں جنہیں اپنانے کا ایک فیکٹر تھا وہ انہوں نے بہت وہاں پر فروغ دیا لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے لیکن پتا تھا کہ کس سے آہنی ہاتھ سے نمٹنا ہے کون مسکریانٹس ہیں کون یہاں پر وہ اناثر ہیں جن سے آہنی ہاتھ سے ہی نمٹا جا سکتا ہے جنہیں کچلا جا سکتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر بہتری نظر رکھنا اپنوں کو اپنانا بھی لیکن دشمن کے آلائے کاروں کو چھوڑنا نہیں یہ پالیسی ان کی اس ٹائم پر بھی تھی اس سارے کے سارے معاملے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے آلکاروں کی جوابی فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ میں سات ملزمان ہلاک ہو گئے اور ان کے قبضے سے گولہ اور اسلاح بارود جو ہے وہ باقاعدہ طور پر برامد کر لیا گیا یہ ایک بڑی کامیابی الحمدللہ پاکستان کے انہوں نے تباہی مچانی تھی ان دہشت گردوں نے گولہ بارود سے اور انہوں نے کیا کرنا تھا شب برات پہ تو انہوں نے یہ پھارنے نہیں تھے تو یہ سب معاملہ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان